مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں بیٹھ کر ان ٹکڑوں کو چلتی رہی اب چوٹ لگے تو مجھے ماف کرنا یہ بابا کی سنت پارا ہونے سے پہلے محمد کی بیٹی کے بال سیاہ تھے جب ٹکڑے چون کے اٹھی تو بال سفید ہو گئے عجر و قمل اللہ جب آئی تو چل کے آئی تھی جب گئی تو محمد کی بیٹی کی کمر چھوٹ گئی تھی اللہ اکبر جملہ ساکت ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں سہارے لیتی ہوئی محمد کی بیٹی جب اپنے گھر کے سہن میں داخل ہوئی نا تو اسی طرح سہن میں سیدہ کی مسہری سیدہ کا تخت رکھا ہوا تھا اب اپنا گھر ہے نا محمد کی بیٹی اس مسہری پہ تشریف فرما ہو گئے ہیں اپنی بیٹیاں حجرے میں ہیں اندر سے شہزادی زینب نے جو دیکھا تو بی بیوں میں قلصوم کو بلا کے کہا یہ کوئی بھوڑھی مستور ہماری ماں کی مسنت پہ بیٹھی ہے آئے 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 یہ کوئی بزرگ مستور ہماری ماں کی مسنت پہ بیٹھی ہوئی ہے چلتی ہوئی دونوں بیویوں نے قریب آ کے کہا آئیے تو ہلا جوزا آئے آئے پوڑھی بیوی یہ ہماری ماں کی مسنت ہے یہ سیدہ تو نساء کی مسنت ہے اس مسنت پہ توں نہ بیٹھ رو کے کہا ڈینب پہ چان میں فاطمہ رو کے کہا اماں یہ کیا ہوا اماں بال سفید کیسے ہوگئے اماں کمر اجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ ما اللہ تمہارا گریہ قبول کریں حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کریں اما اما یہ بال سفید کیسے ہو گئے اما یہ کمر جھک کیسے گئی روتے ہوئے کہا میری بیٹی میں دربار میں حق لینے گئی ہائے ہائے میں دربار میں حق لینے گئی تھی دربار کا نام آنا تھا بیٹی نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اما جب جانتی تھی کہ وہ حق نہیں دے گئے پھر اما دربار گئی کیوں تھی روتے ہوئے کہا زینب صاحب یہ کہیں تو نہ کہیں میں صحابی کے دربار گئی تجھے شرابی کے دربار جانا پڑے گا اوہ میں چاند گھنٹے کھڑی ہوئی تجھے کئی دن بازاروں اور درباروں میں کھڑا رہنا پڑے گا زینب دربار میں حسین زبا ہوتے دیکھ آئی زینب میں تیری چادر اترتے دیکھ آئی عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تمہارا گریہ قبول کرے میری بیٹی میں دربار میں حسین زبا ہوتے دیکھ آئی زینب میں تیری چادر اترتے دیکھ آئی اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد رسول کی بیٹی کچھ روایتوں میں پچھتر دن کچھ روایتوں میں پچانوے دن زندہ رہی ان پچھتر یا پچانوے دن کے اندر محمد کی بیٹی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑ سکتی تھی عجرکم اللہ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے میں نے اس دن ایک روایت پڑی تھی آج ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں جب وہ دن قریب آ گیا نا جب محمد کی بیٹی نے اپنے بابا سے ملنے چلے جانا ہے علی کو بلایا بلا کے مصطفیٰ کی بیٹی نے اللہ حکم کہا امیر کائنات اگر آپ تشریف فرما ہو جائیں تو مجھے کچھ وسیعت نہیں کرنی امیر کائنات تشریف فرما ہوئے ایک بات سامنے آگئی کہتا چلوں اجازت دیتے ہو یہ دربار سے آنے کے بعد نہ محمد کی بیٹی دربار سے آگئی لوگ دربار میں بڑے خوش تھے مورخین نے روایتوں میں لکھا ہے ہر روز علی جب باہر سے آتے تھے نا تو ایک ہی سوال کرتی تھی یا علی کیا آج بھی کوئی نہیں آیا میرے بابا کا افسوس کرنے یا آج بھی کوئی نہیں آیا میرے بابا کا افسوس کرنے جب چالیسویں دن علی گھر میں داخل ہوئے نا اور مصطفیٰ کی بیٹی نے یہی سوال کیا کہ آج بھی کوئی نہیں آیا میرے بابا کا افسوس کرنے یہ سننا تھا علی نے اپنی ابا اتار کے زمین پہ بٹھائی سامنے بطول کو بٹھائیا خود سامنے بیٹھ کے کہا بطول کوئی نہیں آتا آہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں میں تجھے تیرے بابا کا پرسہ دیتا ہوں تم مجھے میرے بھائی کا پرسہ دے اس شہر میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے رسول کا پرسہ دے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ وہ اللہ تمہارا گریہ ایک جملہ اور سنو گے ایک جملہ اور سنو گے جب علی نے خود ہی نا ہاں سلام جب علی نے خود ہی تازیت کی نا سیدہ سے تو سیدہ کے سبر کے بند ٹوٹے اور علی سے کہا یا علی یا علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے یا علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے رو کے کہا محمد کی بیتی بات اس سے آگے چلی گئی اور میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے اور میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے اور آپ کے جا بابا کے جانے کے بعد ہم غریب ہو گئے ہیں اور ہم مظلوم ہو گئے ہیں محمد کی بیٹی یہ دن گزرتے رہے بس وہ دن آیا کہ جب اب مصطفیٰ کی بیٹی اس دنیا سے جانے والی ہے علی کو بلا کے بنت مصطفیٰ نے وسیعتیں کرنا شروع کی یا علی آپ کے گھر میں جو وقت گزارا ہے یا علی میں نے کوشش کی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پا ہے یا علی میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن یا علی آپ تو جانتے ہیں جب سے میرا بازو ڈھوٹا ہے یا علی جب سے میرا پہلوی ذکھ بھی ہوا ہے میں کوئی کام نہیں کر سکتی یا علی آدھام معاف کی دے گا یہ سننا تھا علی دھاڑے مار کے روئے کہا بنت رسول آپ ایسی باتیں نہ کریں بنت رسول علی شربندہ ہے جیسے رسول نے مجھے آپ کو عطا کی عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا آپ کا گریہ قبول کریں حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کریں یا علی یا علی وہ لوگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے یا علی آدھی رات کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے آدھی رات کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے یا علی یا علی میرے بادنا میری زینب کو آپ سے حیاء آتی ہے یا علی جب آپ آتے ہیں وہ میرے پردے میں چھپ جاتی ہیں یا علی اب جب کبھی گھر آئے نہ تو دکل باب کر کے قرآن کی آیت پڑھ کے آنا تھا کہ میری زینب چادر سنبھال لے میں کہوں گا بنت رسول جس کا باپ سے اتنا پردہ تھا اللہ جانے کوفہ اور شام کے بازاروں میں وہی بدول کی بیٹی بغیر چادر کے کیسے حضرکم اللہ حضرکم اللہ کر لو ماتم یہی دین ہے یہی دین ہے ماتم کے کر لو ماتم باکہ میری بیٹی اپنی چادر سنبھال لے یہ کہنے کے بعد سیدہ نے وسیعت کی یا علی یا علی میرے بعد بنی کلاب سے شادی کرنا فاطمہ نامی خاتون سے شادی کرنا اللہ اس سے تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا میں نے اس بیٹے کا نام عباس رکھا یا علی میں نے اپنے اللہ اکبر ذرا اس اس مرحلے پہ توجہ دو کرنا جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا وہ بی بی کہہ رہی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے عباس کے کرتے سیکھے لکھے ہیں عباس دنیا میں آئے اسے میرا سلام بھی کہنا اسے کہنا تیری ماں زہرہ تجھے سلام گہتی تھی اور تیری ماں تیرے لیے کرتے سیکھے گئی تھی اور عباس زینب کے پردے کا حیال رکھ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس دو منت کی زہمت اور ہے یا علی علی کو وسیعت میں نے مختصر کیا وسیعت نے کی یا علی آپ مسجد میں جائیے آپ میرے لئے دعائیں کیجئے جناب امی اعمل اور بی بی فیضہ کو بلایا بلا کے کہا سنو آج میں نے خود اپنے بچوں کے لئے کھانا تیار کیا ہے میں حجرے میں جا رہی ہوں امی اعمل جب تک آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں اور جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں اپنے بابا سے ملنے چلی گئی لیکن میرے بیٹے جب باہر سے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا پہلے انہیں کھانا کھلانا اور جتنی دیر میں اندر ہوں اتنی دیر حجرے میں کوئی نہ آنے پائے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حسنین آگئے حسنین آگئے سیدہ نے دون ملالوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا گئے کہا میرے شہزادو ختم ہو گئی آج کی مجلس تم کتنا گریہ کرو گے اور میں کتنا پڑھوں گا میرے شہزادو نانا کی قبر پہ چلے جاؤ جا کے اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا دوں دونوں شہزادے اپنی ماں کی حکم پہ رسول اللہ کی قبر اثر پہ تشریف لے آئے حسن سرحانے کھڑے ہو گئے حسین پائنٹی کھڑے ہو گئے اب جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھے ماف کرنا حسن نے نانا کو مخاطب کر کے کہا نانا اممہ بہت بیمار ہے نانا جان اممہ بہت بیمار ہے نانا اممہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے نانا اممہ بہت بیمار ہے حسن یہ کہتے جا رہے تھے کہ یکا یکا حسین نے گریہ کرنا شروع کیا حسین کا چھوٹے سے اممہ میں یہ پیچ کل کے گلے میں آگئے رو کے کہا نانا یہ امیر ہے نا اس لیے ایسے باتیں کر رہا ہے نانا اممہ بیمار نہیں ہے اممہ زخمی ہے نانا اممہ کو لوگوں نے مارا ہے نانا میرے سامنے او میری ماں کو تماشے مارے او نانا میرے سامنے میری ماں کو لکمی دیئے او نانا میری اممہ بڑی لکمی ہے او نانا ہماری ماں بڑی لکمی او نانا میری ماں بڑی لکمی ہے نانا میری ماں بڑی تخمی ہے نانا لوگوں نے میری ماں کو بڑا مارا ہے نانا ہم دعا کرنے آئے ہیں میری ماں ٹھیک ہو جائے یقا یقبر میں سلسلہ آیا حسنین واپس چلے جاؤ تمہاری ماں مار گئی ہے یہ سننا تھا مدینہ کی گلیوں میں بطول کے بیٹے دوڑ دوڑ کے کہتے تھے مدینہ والوں محمد کی بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی ماری گئی محمد کی بیٹی محمد کی بیٹی ماری گئی ہے 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 موسیقی